بزدار صاحب کو لگا دیا گیا محمود خان کو لگا دیا گیا اور اس کے بعد عبدالقیوم خان کو لگا دیا گیا آپ کو کہتراز ہے بھئی ایک بندہ اس کو پرائیم میریسٹر نہیں جانتے تھے لیکن تھا تو عام آدمی نا اچھا میری اے سنیں نا اسی طرح عام آدمی جس طرح پرائیم میریسٹر لگا دیا گیا اور جو گل کھلائے تین سالوں میں اور جو گل کھلا رہے ہیں بزدار صاحب نو ماہ کے ہاں ایک بات بڑی اچھی میری بہن نے کی انہوں نے کہا کہ جوائنٹ سیکٹری تھے اور سینٹر ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں اسی طرح جس طرح بزدار صاحب نو ماہ پہلے شامل ہوئے اور اسی طرح نو ماہ پہلے عبدالقیوم نیازی صاحب شامل ہوئے یہ نو کا انصہ بھی بڑا ہے میں کہ وہ بھی نو میں نو ماہ پہلے آئے یہ بھی میرا تھوڑی پارڈی تیسرے نمبر دے آئی ہے تو جنوں چاہے براندر انہوں نے مرسی اب اب آ جائیں جو آپ تیسرے نمبر پہ ہمیں لے کر آئے ہیں کیونکہ ہمیں لائے جاتا ہے ہم آتے ہیں نہیں ہیں کشمیر کی امام ویسے تو میں مبارک دیتا ہوں اپنی بہن کو جی جی خوشی کے بارے اور بہن میری آج اگر غصہ نہ فرمائیں آمن سے شانتی سے حمل سے سن لیں انہوں نے جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے تو اسی اینی ہونا کرو نہیں میں ڈرنا ہے نا کرو بلٹ اپ نہ بلاو نہیں میں ڈرنا ہے اگریسیف خاتون نے وہ چھڑ دی وہاں دی یو ایس پی ہے وہ مجاب بندیان دے بھاری نے چلو آگے چلو ایک کچھ حق نہیں اچھا لیکن میں ایک چیز ضرور ارز کرانگا کہ انہوں کے ان کے حوالے اگر ڈسکا کا الیکشن ہوتا نا مکمل طور پر جیت کے دکھائے میڈم نے بھائی پرائیم سر ایک بات دیئے نہیں یہ ڈسکا کا الیکشن بھی جیت سکتی تھی جس طرح انہوں نے پی پی تھرٹی ایٹ کا الیکشن جیتا ہے انہوں نے ستائیس تاریخ سے لے کر چوبیس تاریخ تک چوبیس جلائی اور ستائیس جلائی تک انہوں نے انٹرویو بقیادہ کیے پریزائیڈنگ افیسرز کے وہی لگائے گئے جو میری آپا نے سیلیکٹ کیے کہ یہ ہونے چاہیے یہ ہونے چاہیے میں تو خوش میں تو مبارک دے رہا ہوں میں تو مبارک دے رہا ہوں کہ آپ جیلس نہیں میں کہتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ میں اتنا شور اٹھا واویلا اٹھا کے خلائی چیزیں آ گئیں اور یہ ہو گیا میں کہتا ہوں اس جگہ صرف میری آپا فردوس آشک آوان کو بٹھا دیا جائے باقی خلائی چیزوں کو الگ بھی کر دیا جائے تو یہ پھر جیت کے دکھا دیں گی اتنی قابل آپ اس کا بھی جواب دے دے کہ جو وارٹا صاحب نے کہایا نا کہ بھوڑے نواز سری کا ویزا کینسل کیا جا رہا ہے اگر واقع ہو گیا اور ہماری خبر بھی غلط ہوگی پھر کیا ہوگا جاویل اتیسہ کٹھے جواب دوں گا میں ایک چیز ضرور ارس کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کوئی گندہ پور صاحب سوری کیا نام ہے ان کا گندہ پور سوری گندہ پور صاحب نہیں وہ زیادہ آج کل چل رہا ہے میڈیا پہ یہی نام تو میں گندہ پور صاحب ہے گندہ پور صاحب امین گندہ پور صاحب یا یہ صاحب جو ہیں یہ صاحب جو ہیں صرف ایک بات بتا دیں اور یہ میں بات واضح ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جررت کریں جو ابھی آپ نے کلپ ان کا سنوایا وہ صاحب جو لندن سے آپ کے نمائندے ہیں حضر جاویل صاحب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لے کر آئیں کوٹ میں اور یہ نہ لائے نہ لائے تو دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہے نیشنل اور انٹرنیشنل فورم پہ ہم جو کچھ ہمارے پاس ثبوت ہے وہ آپ دکھائیں گے ارشد جج کے نہیں ثبوت اور بھی بہت سی شخصیات ہیں جن کے ثبوت ہیں اچھا فردوس ایوان صاحب حضر آپ یہ ایک بات سبجھا دیجئے کہ یہ جو خبر آپ لوگ کی طرف سے آئی کہ جی نواز شریف صاحب کا ویزا کینسل کیا جا رہا ہے ہمارے جو ہیٹ انٹرنیشنل ہے عظر جاویل صاحب انہوں نے بتایا اس کی کوئی بات نہیں ہے وہ میڈیکل گراؤنڈ کے پر ہے ان کا ویزا انٹریکٹ ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ ان پر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کا مقدمہ کریں تاکہ اس کے بعد جج ارشد ملک سمیت تمام ویڈیو اور حقائق جو ہے برطانیہ کی دارت میں جمع کرا کے یہ ثابت کریں کہ کس طرح ان کو جو ہے وہ باعث طریقے سے غیر قانونی طریقے نکالا گیا ہے what's your take on it فردوس صاحبہ جی کامران صرف مجھے ایک منٹ پہلے یہ دے دیں کہ جو خراج تحسین میاں جوید لطیف صاحب نے مجھے پیش کی ہے میں اس کا شکریہ دا کرتی ہوں اور ان کو پتا ہے کہ کارکن جو ہوتا ہے وہ ہر جاؤ پیچ استعمال کرتا ہے اپنے حلقے سے جیتنے کے لیے اور جو الزام تراشیاں انہوں نے کی ہیں وہ انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ماشاء اللہ سے یہ بدلا ہوا پاکستان جو ہے اور بدلا ہوا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس طرح کھلے عام انٹرویو کی اجازت ناز دیتا تھا اور نہ ہوئے صرف ایک ریالیٹی ہوئی کہ آپ جو اس وقت تتر بطر تھے اور آپ کے ورکر جو ڈیمورالائز تھے اور جو دو بیانیوں میں فسا کارکن تھا اس نے ان کو آبی رستہ دکھا دیا اور ہمارے بیانیے پہ ان کو آبی رستہ دکھا دیا مران خان کے بیانیے پہ انہوں نے آ کے بیٹھ تھاما اور شیر کو وہاں سے بگا دیا ویری گوڈ اب آگے ادھرہ صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان کا چالیس سال کا اجارہ داری کے ساتھ جڑا حلقہ تھا یہ ان کا بہت سٹرانگ بیس کیمپ تھا اور جس کو ہم نے ہرایا وہ زلہ سیالکوٹ کا نون لیگ کا صدر تھا اور یہ ایک ایسا خاندان تھا جس کی سیاسی جڑے بہت گیری تھی لیکن میں نواز شریف صاحبہ سیالکوٹ کا الیکشن ہو گیا مجھے صرف بتا دیجئے نواز شریف صاحب اگر پی ایکسٹرڈیشن ٹریٹی آپ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ پاس ایویڈنس بہت ہے آپ لوگوں کے خلاف جج ارشد ملک کی ویڈیو بغیرہ جب برطانوی دانت کا حصہ بن جائے گا ایویڈنس کا بات یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ گیدڑ ببکیاں یہ سارے کے سارے بلیک میلنگ حربے اور یہ سارے کا جو سارا ایجنڈا اور ٹارگیٹڈ بیانیاں ہیں یہ سن سن کے ہمارے کان تھک گئے ہیں پک گئے ہیں اب میاں جوید لطیر صاحب بھی کافی تازہ دھام ہو کے آہ سافٹ ویر اپ ڈیٹ کروا کے یہ بھی یہاں آئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بیانیاں جو ہے اے اے آپا ایک سیکنڈ آپا ایک سیکنڈ کس طرح سے جو ہے اچھا آپ دیکھ لیں نا پھر دیکھ لیں ہمارے کس کی سامنے آگے ہیں اب کمزور بات کی بات تو سنے جو ویڈیو ہمارے پاس ہیں اچھا ایک سیکنڈ جو ان کی سیاہ کاریاں اور کالے کرتود ہیں اگر جو مارکٹ میں آگئی تو ان میں سے کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہ گا سنے یہ تو میں سن نہیں سکتا یہ جو آپ نے بات کہہ دی ہے میڈم وہ تو لئی آئے دنیا بڑی خوش ہوگی اچھا میری بات سنے اچھا میری بات سنے ایک سکتے ہیں نہیں نہیں میں نے تھوڑا موقع دیو سیاہ کاریاں ویڈیو تھوڑی نون لنگ دیو میری بات سنے اپا نہ میری سیاہ کاریاں نہ آپ کی سیاہ کاریاں یہ نہ کوئی سامنے لے کر آئے ٹھیک ہے ہم ایک بات آپ سے وعدہ کر رہے ہیں آپا جب جب نواز شریف کو نکالا گیا جس جس نے نکالا جس جس نے سزائیں دلوائیں یہ سارے پروف ہمارے پاس ہیں اب ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں ہاں آپ بے شک پی پی تھرٹی ایٹ کا الیکشن جس طرح آپ نے منج کیا آپ کو یقینا پی ٹی آئی کے طرف سے شابش ملنی چاہیے اور میں آپ کو شابش اس چیز کی دے رہا ہوں کہ خلائی چیزیں جو ہیں آپ نے ان کو بھی مان دے دی اور آپ نے جو اکیلے جو کام کر کے دکھایا ہے آپ کے ذمہ پاکستان کا الیکشن لگا دیا جائے ہنڈر پرسنٹ آپ زرد دیں گی یہ بات درست ہے مگر یہ آپ کو کہتا جاؤں کہ جو ہونے والا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جو عمران خان صاحب کو لگانے کے بعد تین سالوں میں ہوا ہے اس نے امید ختم کر دی ہے قوم کی جس کی وجہ سے آج ایک سینٹر پاور پاکستان کی ہونے کی بجائے پاکستان کے اندر بہت سینٹر پاور بن چکی ہے